اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر وافیہ سے ہوں گے میرے بھائی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بڑی زبردست بربری بکریاں سینن کراس اور ایک نمبر والی کوالٹی آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹوٹل بکریاں ہیں ایک درجر میرے دوست اور یہ بکریاں پہلے سوئے میں بھی ہیں اور دوسرے سوئے میں بھی ہیں ان کا جو میرے بھائی یعنی کہ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ پریگنٹ بھی ہیں یعنی کہ کوئی ہے چار منت کی پریگنٹ تین منت کی اور دھائی سے دو منت کی ماشاءاللہ کوالٹی زبردست ہے نمبر ون بکریاں ہیں جو میرا دوست شوق رکھتا ہے جلدی رابطہ کر لے یہ لاٹ ایک تو سستے ریٹ پہ ہے ایک تو خوبصورت زیادہ ہے کیونکہ یانگ نوجوان بکریاں ہیں درجرہ کھڑے کانوالیاں ہیں اور یہ اس لیے جلدی جلدی سیل ہو جائیں گی کیونکہ آپ لوگ پھر جو دوست رابطہ کرتے ہیں سست ہوتے ہیں جو لیٹ کرتے ہیں ریاض بھائی بس کال رابطہ کریں گے تو اس لیے دیکھا تو آج بکریاں ہمیں نہیں مل رہی میرے بھائی جو ہے نا آپ جلدی جلدی جو میرے پرانے اپنے ویور سسکرائب آرہا ہے نا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جلدی رابطہ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ مل جائیں ورنہ میرے جو نئے دوست ویڈیو پہلی بار دیکھتے ہیں وہ ہی رابطہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ریاض بھائی بس ہمیں بھیج دیں اگر آپ آنا چاہیں تو میں لوکیشن نئے دوستوں کو بھی دے رہا ہوں دیرہ غازی خان بسم اللہ فارم ہے ٹھیک ہے نا بسم اللہ گوٹ فارم نام ہے بسم اللہ گوٹ فارم لوکیشن میری ہے دیرہ غازی خان ہے اور چونگی نمبر پانچ ہے جامپور روڈ ہے پول شوریا ٹھیک ہے میرے بھائی اور آپ گوگل میپ پہ بھی میری لوکیشن سرچ کر سکتے ہو کہ کہاں ہے آپ گوگل میپ کے ذریعے بھی میرے فارم پہ آ سکتے ہو نمبر جو ہے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین کے اوپر آپ جو ہے نا ان نمبرو پہ کال اور ورس اپ بھی کر سکتے ہو جو نظر آ رہے ہیں نمبر آپ کو باقی میرے بھائی ان کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ بریٹ جو ہے نا پاکستان کے ہر کونے کونے میں پل سکتی ہے پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں گرم شہر ہیں سرد شہر ہیں جو بھی ٹنڈے یا گرم شہر ہیں نا ہر شہر میں آپ یہ بکریاں رکھ سکتے ہو اور پال بھی سکتے ہو یہ بریٹ یہ ایسا سمجھو کہ دیسی بریٹ ہے یعنی کہ ہر علاقے میں ایک جیسی پلنے والی تو جو دوست رکھتے ہیں نا کہ شوق ان کا کہ ہم رکھیں بکری اور کیسے پلے گی تو ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی بکری ہر جگہ پہ پلتی ہے لگن آپ کو یہ بات بتا دوں جہاں سے آپ خریدیں بکری تو تجربے کار بندے سے خریدیں آپ لوگ دیکھتے ہو جس کی ویڈیو اس کے پیچھے جلے جاتے ہو کہ بس یہ فارمر ہے اس سے مال لے لیں میں یہی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ باتیں صرف ان دوستوں کے لیے ہوتے ہیں جو آپ کو جو دوست نئے ہوتے ہیں جو پہلی بار فارم بنا رہے ہیں آپ آئیں ہمارے فارم کا شیڈ دیکھیں کس طرح ہم نے فارم بنائے ہوئے ہیں کس طرح ہمارا کاروبار ہے کس طرح ہم بکریوں رکھتے ہیں کیا خوراک دیتے ہیں آپ ذرا آ کے دیکھیں بھی صحیح اگر آپ کو تجربہ ہے تو پھر آپ جہاں سے مگوائیں آپ کی مر رہی ہے اس میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو اہم اور جو آپ کے لیے بھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو پیسہ بھیجا ہے تو ہمیں بکریوں فلاں بندے نے نہیں بھیجی بکری دکھائی ہے تو بھیجی نہیں ایک تو یہ ہے جو آپ کو بندہ فوٹو صرف پکچر فوٹو دکھائے نا اس سے مال نہ لو آپ کو ویڈیو کال کرے ویڈیو کال پہ دکھائے تو اس سے مال لو اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کو شناختی کارٹ کے اوپر بھی پیسے نہ بھیجو ہو سکتا ہے کسی کا شناختی کارٹ ان کے پاس ہاتھ لگ گیا ہو تو اس سے وہ آپ کو پیسہ مگوانا چاہیں تو پھر کیا کرو گے باقی اور بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی کو مال خریدو جسی سے اس کو بینک ایک آنڈ میں پیسہ بھیجو بینک والا حساب بلکل ریال ہے کانونان ہے صحیح ہے میرے بھائی کبھی آپ دو کھانی کھائیں گے جس کو بھی آپ بینک میں پیسہ بھیجیں گے وہ صحیح بندہ ہوگا اور اگر آپ نے جائد کیش یا ایدی پیسہ بھیجا چوری والی سمیں ہوتی ہیں کسی کا کھویا یا شنافتی کارڈ ہاتھ آ جاتا ہے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے میں آپ کو آپ کا مخلص اور بھائیوں میں آپ دوستوں کو ویڈیو دیکھنے والوں کو اس بات سے اگاہ کر رہا ہوں میرے دوست آپ جتنا ہو سکے آپ بینک میں پیسہ بھیجا کریں باقی آپ دیرہ غازی خان جب بھی آئیں تو بسمیلا گوڑ فرم پہ آئیں بسمیلا گوڑ فرم پہ آپ کو بہترین بکریاں سستی نسل بھی وی آئی پی ملتی ہے اور ریڈ بھی ماشاءاللہ معقول اور مناسب ملتا ہے یہ بکریاں مو سے چھ دانت ہیں چار دانت ہیں دو دانت ہیں یعنی ان کی پہلا سوا ہے اور کسی کا دوسرا سوا ہے اور یہ بکریاں کچھ چاند بکریاں دو چار سینگوں والی بھی ہیں ورنہ ٹوٹل بغیر سینگوں کے ہیں یہ دیکھیں میرے بھائی بکریاں اچھی ہیں یانگ نوجوان بھی ہیں اور آپ کو ان کا پیڑ بھی دکھا دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار بکریاں بلکل یہ دیکھیں یہ تیار ہے پہلے سوا میں اسی طرح بکریاں ہیں یہ ساری تو یہ ٹوٹل جو ہے نا سولہ بکریاں ہیں کتنا سولہ بکریاں تو سولہ بکریاں جو بھی بندہ کارگو مگوائے گا تو آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میرے بھائی کارگو میری کراچی سے لے کر ہنڈی اسلام آباد تک گجرات فیصلہ باد شیرکپورا یعنی کہ کے پی کے اور کوئٹا تاک بھی کارگو میری موجود ہے ٹھیک ہے دوستو سستی آفر وی آئی پی بکریاں مناسب ریڈ ایک نمبر چیز ہے تو یہ گبن بکریاں تین بچے چار بچے دینے والی کچھ دوست کہتے ہیں کہ جو ہے نا یار چار بچے دینے والی بکری ہو بھائی جان پہلے سوہ میں کوئی بھی بکری ہو چار بچے مشکل سے دے گی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے سوہ والی تین دے سکتی ہے دو بھی دے سکتی ہے باقی جو بکری ہیں نا یہ چار بچے دیتی ہیں وہ کس وجہ کیسے دیتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کیسے کب دیتی ہیں یہ چار بچے تب دیتی ہیں جب یہ عمر ان کی ذرا زیادہ ہو تیسرا چوتھا سوہ ہو اور ایک بکری کم سے کم چوبیس سے پچیس سوہ دیتی ہے یعنی کہ ویسے سولہ سال کی عمر تک بچے دیتی ہے بکری سال میں دو بار دیتی ہے اگر ان کے ساتھ بریڈر بھی ہو تو سال میں دو بار دیتی ہے اگر بریڈر نہ ہو تو سال کے اوپر بھی عرصہ ہو سکتا ہے کیونکہ پانچ مہینے بعد یہ کراس ہوتی ہے میرے دوست اور پانچ مہینے کے بعد یعنی کہ فہلی بار اس نے بچہ دیا پانچ مہینے تین چار دن گزر جاتے ہیں تو بچہ دے دیتی ہے پھر پچیس دن کے اندر یعنی کہ چالیس دن کے اندر اندر تقریباً یہ پچیس دن میں کراس ہو جاتی ہے چالیس دن کے اندر اندر پھر یہ پانچ مہینے کے بعد پھر بھی گیارہ مہینے گزرتے ہیں اور ساڑے گیارہ گیارہ میں یہ دو بار بچے دے جاتی ہے تو اگر بریڈر ساتھ ہو اگر بریڈر نہ ہو تو پھر یہ پانچ مہن ماہ دین ماہ چار ماہ دو کراس نہیں ہوگی بریڈر آپ کو ساتھ رکھنا چاہیے ان کے ٹھیک ہے یہ جو بریڈ ہے ان کا جو فینل ریٹ ہے آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں کچھ دوست کہتے ہیں ریاض بھائی ان کا جو ریٹ ہے نا وہ ہمیں کچھ لیس کر رہے ہیں میرے بھائی پھر لیس والی بات جب آ جاتی ہے نا تو پھر میں ایک ریٹ نہ بتا ہوں آپ کو میں آپ کو ایک ریٹ اور فکس ریٹ دے رہا ہوں جس میں سے کمی پیشی میں بالکل نہیں کروں گا لیکن آپ فوراں مجھے کہیں گے یہ دیکھیں تیار بکریہ ہیں اس میں ساری کافی بکریہ ہیں ایسی جو بچہ دینے میں تھوڑی سی دیر ہے یعنی کہ قریب ہے ڈیٹ بچہ دینے کے باقی ان کا جو ریٹ ہے میرے بھائی فینل فینل آپ دوستوں کے لیے اور میرے بھائی ان کا جو ریٹ ہوگا نا فکس وہ ہوگا صرف فینل فینل شبیس ہزار پانچ سو شبیس ہزار پانچ سو دیکھو ریٹ لگا ہے باقی میرے بھائی ایسی بکریہ آپ کو تیس میں بھی چالیس میں بھی کوئی نہیں دیتا لیکن میرا ریٹ چھبیس ہزار پانچ سو ہے ٹھیک ہے جلدی رابطہ کرنے والے خوشنسی فیدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات مجھے اجازت دیدیا سلام علیکم جزاک اللہ